ممسکر دوستو اب ہم جینگو کی بات کریں گے جینگو کو سمجھنا اور سمجھانا کئی بار بہت مشکل ہوتا ہے امید ہے کہ اس کام کو میں کچھ حد تک آسان کر دوں گا جینگو شروع کرنے سے پہلے بچوں کو ایچ ٹی ایم ایل ویب پیجز ویب سائٹ ویب سائٹ ویب سرور اور کلائنٹ سرور سیٹ اپ اس سب کے بارے میں ضرور بتا دیں اب بچوں کو جینگو کی ڈیفینیشن بتائیں اور ویب اپلیکیشن فریمور کا مطلب سمجھائیں اس سب کے بعد ہی جینگو کی ڈیمو دیں اب ڈیمو کیسے دینی ہے پہلے ایک فولڈر جس میں کیا آپ جینگو اپلیکیشن سیو کرنا چاہتے ہیں جیسے کی میں نے ایک فولڈر بنایا ہے جینگو کے نام سے اب اس فولڈر میں ایک بیچ فائل بنائیں جیسے کی میں نے بنائی ہے جینگو.bat کے نام سے اس بیچ فائل میں تین کمانڈز ہوں گے پہلی جینگو-admin project name اب یہاں پر کوئی بھی project name دیا جا سکتا ہے جیسے کی میرا project name ہے mydjproject تو میری کمانڈ ہو گئی جینگو-admin start project mydjproject دوسری کمانڈ ہے cd project name جیسے میں نے دیا ہے cd mydjproject اور تیسری کمانڈ ہے python manage.py run server اب اس فائل کو save کر دیں اور run کریں اس سے دو کام ہوں گے پہلا آپ کے current folder میں project name کے نام سے ایک نیا folder بن جائے گا یہاں پر جب بھی میں کہوں گا project name تو اس کا مطلب ہے جو بھی نام آپ نے دیا تھا اپنے project کا دوسرا کام آپ کے project کے corresponding jango server on ہو جائے گا اب اپنے project name والے folder میں جائیے یہاں آپ کو project name کے نام سے ایک اور folder ملے گا اس کے علاوہ یہاں پر دو فائلز اور بھی ملیں گے پہلی فائل ہے db.sql like 3 اور دوسری ہے manage.py فیلحال ان دونوں فائلز کو ignore کریں اور project name والے folder کو کھو دیں اس میں آپ کو ایک folder underscore pycache underscore underscore اس نام سے ملے گا اور چار فائلز اور ملیں گے یہ چار فائلز ہیں underscore underscore init underscore underscore dot py settings dot py urls dot py اور wsgi dot py فیلحال ان سب کو ignore کریں اور idle شروع کریں idle یا جو بھی آپ کی python کے ڈی ہو idle میں control n سے ایک نئی فائل شروع کریں اس فائل کو views dot py کے نام سے current folder میں save کر views dot py میں ہم کچھ functions لکھیں گے اس فائل کے different functions ہماری website different pages کو represent کریں گے one function for one page یعنی کہ ہم جتنے functions میں لکھیں گے ہماری website اترین pages کی ہوگی یا پھر ہم جتنے pages کی website بنانا جاتے اترین functions لکھیں گے جیسے میری views dot py میں دو functions ہیں home اور contact یعنی میری دو web pages کی ہوگی عمیری ان functions کی mapping ہمیں urls.py میں کرنی ہے اس کے لئے urls.py کو کھولیں اس کے contents کو delete کریں اور یہاں جو کانٹنٹس دیئے گئے ہیں وہ ٹائپ کریں دیکھیں سلائیڈ میں جو کانٹنٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ٹائپ اور فائل کو سیو کریں اب اپنا براوزر سٹارٹ کریں اور ایڈریس بار میں لکھیں 127.0.0.1 کالن 8000 اس سے آپ کا ہومپیج کھل جائے گا اب اپنے ویب براوزر کے ایڈریس بار میں 127.0.0.0.1 کالن 8000 سلائش کانٹیکٹ ٹائپ کریں اس سے آپ کا کانٹیکٹ والا پیج کھل جائے گا تو اس طرح ہم نے دیکھا کی کیسے جینگو میں ایک سیمپل ویب سیٹ کریٹ کی جا سکتی ہے ابھی تک کا سارا کھیل views.py اور urls.py کا ہے ان دو فائلز کو ایڈجسٹ کر کے آپ چاہے جتنے پیجز کی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں شروعات میں strengths کو اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار strengths اس process کو خود practically کر لیں تو پھر ہم باقی details میں بھی جا سکتے ہیں